بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ انچیز کا نام دانش وڑاچ مصطفی ہے انجمن طلبہ السلام ایٹی اے ایزلہ لہور کا ناظم بھی ہوں انجمن طلبہ السلام کا ترجمان بھی ہوں ہفتے والے دن تصیل پسرور کے اندر پسرور شہر کے اندر ایک بڑا دردناک واقعہ رونما ہوا جس کے اندر ہمارے بڑے بزرگ دود بٹ صاحب وہ ان کی وفات ہو گئی بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ تھا دکھ کی اس گڑی کے اندر میں حمزہ گنی بٹ بھائی اور ان کی پوری فیملی کے ساتھ جو ہے نا منجمن طلبہ السلام کی طرف سے اظہاریں یک جیتی بھی کرتا ہوں اس واقعے کی جتنی مضمت کی جائے کم میں جتنا افسوس کیا جائے اس واقعے کے اوپر کم میں لیکن ہم نے دیکھا کہ کل رات ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں حمزہ بھائی نے ایک موقف اختیار کیا اور ویڈیو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹاپ ٹرینڈ بن جاتی ہے ٹویٹر کی دنیا پہ وہ ٹاپ ٹرینڈ بن جاتی ہے ٹک ٹوک کے اوپر اس کو تیس لاکھ کے قریب لوگ دیکھتے ہیں اتنے ہی تقریبا لوگ اس کو یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک برمار لگ جاتی ہے ویڈیو کے اندر مصوف نے جو فرمایا کہ واقعے کے اندر وہ ان کے چھوٹے بھائی اور ان کے بابا تھے وہ باغ گئے چھوٹا بھائی زخمی ہو گیا اور ان کے بابا کی وفات ہو گئی تو سب سے پہلے نمبر پہ تو حمزہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں انجمن طلبہ اسلام کی پوری مرکزی اور صبحی کی عادت اس دھوکی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ نے جو موقف اپنایا یہ حقیقت کے بالکل منافی ہے دیکھیں سب سے پہلے نمبر پہ میں انجمن طلبہ اسلام کی مرکزی اور صبحی کی عادت کی طرف سے یہ بات بات اس بات کی تردید کرتا ہوں اس واقعے کے ساتھ انجمن طلبہ اسلام کا ایٹی ائی پسرول کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے آپ نے کہا کہ جنب والا ہم تین تھے اور ادھر سے پچاس ساٹھ بندے تھے تو حمزہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو جنرل تیل فردوس میالا مقامت آف فرمائے لیکن آپ کے جو اپوزٹ گروپ تھا وہ ایٹی اے کا نہیں تھا آپ کے مخالفین کا جو گروپ تھا آپ کے دو برادرییاں تھی بیسکلی یہ بٹ برادری اور خان برادری کی لڑائی تھی جو خان برادری کے چھے بندے زخمی ہوئے ہیں جو چھے بندے زخمی ہوئے ہیں بکول آپ کے جو آپ نے یہ ایف آئی آر کے اندر بھی کہا ہوئے کہ ان چھے بندوں نے خود کو خود ہی گولیاں مار لی ہیں تو بھئی کوئی بھی دیکھیں باشاور انسان کبھی بھی یہ اس چیز کے اوپر یقین نہیں کرے گا کہ کوئی چھے بندے خود کو گولیاں مار سکتے ہیں خود ہی اور ایک بندے کو چھے فائر لگے ہیں اور ایک بندے کو پانچ فائر لگے ہیں اور دو کی حالت بہت زیادہ سیریس ہے تو آپ اس طرح سے کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جنابے والا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو گولیاں مار لی دوسرے نمبر پہ میں اس بات کی بالکل تردید کرتا ہوں کہ اس واقعے کے ساتھ انجمن طلبہ اسلام کو کوئی تعلق تھا اور یہ میڈیکل ریپورٹس بھی ہیں کچھ میرے پاس یہ ذرا کھولیے گا اس میڈیکل ریپورٹس کے اندر بھی بقاعدہ طور پر ڈاکٹرز نے ایک آیا ہے کہ جو دو بندے ہیں ان کو ایک کو چھے گولیاں لگی ہیں ایک کو پانچ گولیاں لگی ہیں یہ میڈیکل ریپورٹ ہے یہ سیول ہسپیٹل پسرور کی میڈیکل ریپورٹ ہے اور دوسرے نمبر پہ میں ایک دوسری بات بتاتا چلوں حمزہ بھائی اگر آپ میری اس بات کو غلط لے رہے ہیں تو میں میرے پاس ویڈیو ثبوت ہے سی سی ٹی ویڈیو ہے میرے پاس جس کے اندر سیول ہسپیٹل کے اندر آپ کے کزن آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوتے ہیں گنز ہوتی ہیں پسٹلز ہوتے ہیں وہ سیول ہسپیٹل کے اندر آتے ہیں جو اینا وہ اپنا تلہ بٹ جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ای ٹی اے ملوث ہے تلہ بٹ کی طرف سے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تلہ بٹ ای ٹی اے کا سابق ہے وہ سابقہ تحصیل جرنل سیکٹری ہے ابھی ای ٹی اے کی کوئی بھی ذمہ داری اس کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے اور سی سی ٹی ویڈیو میرے پاس مجود ہے ابھی میں میڈیا کے لوگ کہیں گے تو میں ان کو دے دوں گا یہ ویڈیو سی سی ٹی ویڈیو کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے بٹ برادری کے کچھ لوگ آتے ہیں اور آکے حسبتال کے اندر جو اینا وہ حملہ کرتے ہیں اور پھر آپ اس طرح سے مظلومت بنے دکیس گڑی کے اندر ہم آپ کا دکھ سمجھ سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں دکیس گڑی کے اندر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے انساء اللہ تعالیٰ آپ انتظامیہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ انصاف کی انصاف کی تو آپ نے اپنی ایف آئی آر کے اندر ایف آئی آر کے اندر آپ نے جن ملزمان کو نامزد کی ہے وہ سارے ملزمان تو گرفتار ہیں وہ سارے ملزمان تو جو اینا وہ زخمی ہیں اور وہ گرفتار بھی ہیں پولیس کی کسٹیڈی کے اندر ہیں تو پھر آپ کس کو جو اینا وہ اپنا گرفتار کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی اور جوٹی شہورت کے لیے آپ خدارہ اس طرح سے نہ کریں انجمن طلبہ اسلام کا نام لے کے کہ آپ انجمن طلبہ اسلام کو بدنام نہ کریں دکھ کی اس گڑی کے اندر ہم آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں شہر پشرور کے اندر ایٹی اے ایک بہت بڑی پاور ہے ایک بہت بڑی پاور ہے ہر دوسرا بندہ ایٹی اے کے ساتھ ہم دردی رکھتا ہے کیونکہ ہم نے تسیل اور سٹی کی فلا کے لیے بڑے سارے کام کی ہیں بڑے سارے منصوبے کی ہیں تو ہر بندہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہم دردی رکھتا ہے تو اگر کوئی ہم دردی رکھنے والا کوئی اپنی ذاتی طور پہ ذاتی رنجش کے طور پہ کسی کو مار دیتے تو آپ اس کا الزام ایٹی اے پہ مت رہے رہے خدا رہا یہ خدا کا نام لیں ایٹی اے انتظامیہ کے ساتھ بھی مکمل تعاون کرے گی آپ کی فیملی کے ساتھ بھی مکمل تعاون کرے گی ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بھی یہی مطالب ہے کہ ایسے افراد کی ایسے واقعات کی سرکوبی ہونے چاہیے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر